موسیقی اور میرا ماننا یہ ہے کہ وطن عزیز میں مسلمانوں کو کوئی چیز اگر نیچے کھیشتی ہے اور ہم کو بسماندہ رکھتی ہے اور جس کی بنیاد پر مسلمانوں سے نائنصافی کی جاتی ہے ہم کو ہمارے حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے اس کی کئی وجوہات ہیں ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس ان کی ایک سیاسی آزاد خیادت نہیں ہے اور دوسری ہم بجے یہ ہے کہ مسلمان تعلیم سے بہت دور ہیں اسی لئے آج آپ دیکھتے ہیں کہ خود حکومت ہند کے آزاد اور سمار یہ بتاتی ہیں کہ اگر یہ لیٹریسی اگر وطن عزیز میں سب سے زیادہ کسی میں ہے تو مسلمانوں میں ہے حریف 42.87% مسلمان مطن عزیز میں لیٹریٹ ہے اور اگر خواتین میں اگر آپ دیکھیں گے تمام ہمارے حدود بھائیوں میں جین بھائیوں میں عیسائی ہیں سیکھ ہیں ان میں خواتین میں بھی سب سے کم جو نمبر آتا ہے ہمارے خواتین کا آتا ہے اسی لئے بہت اہم کام ہے ان تعلیم اداروں کا قیام ان میں لانا یقیناً یہ نا صرف حلق سمی چندرائن مطا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک ریاست کو فائدہ نہیں پہنچے گا بلکہ پورے ملک کو اس طرح کے تعلیم اداروں سے فائدہ پہنچے گا کیونکہ اگر وطن عزیز میں چودہ پرسنٹ خریب مسلمانوں کی آبادی ہے اور اگر اس میں سے فارٹی ٹو پائنٹ ایک سوئن پرسنٹ اگر ایلیٹ ریٹس ہیں اور سو میں سے سفتین بچے ہائیر ایڈیگیشن یا علا تعلیم میں گریجویشن حاصل کرتے ہیں تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ ہم کس طرح سے فرخہ پرستی کا مخابلہ کر سکیں گے کس طرح سے ہم ہندوستان کے آئین کو بچا سکیں گے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان تعلیم اداروں کو مضبوط کیا جائے